اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کلور فینرامین آج ہم بات کریں گے کہ کلور فینرامین کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے کلور فینرامین ایک انٹی ہسٹامین اور انٹی الارجک میڈیسن ہے اور اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے فینرامین سے جو فینرامین میڈیسن ہے اس سے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے اور یہ ٹیبلٹ سیرپ انجیکشن ایر اینڈ آئی ڈروپس کی فارم میں اویلیبل ہے اور جو ٹیبلٹ ہے یہ ہوتی ہے فور ملیگرام اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ ہسٹا، زیکٹ، ایلیڈیکس، کلور فینرامین، سی پی ایم، ایلر جکس اور پیری ٹون کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا کلور فینرامین کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کلور فینرامین کا یوز کر سکتے ہیں کلور فینرامین کو آپ ایکیوٹ اینڈ کرونک ارٹیکیریا میں یوز کر سکتے ہیں ارٹیکیریا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی سکن کے اوپر دبے بننے لگتے ہیں آپ کی سکن میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور آپ کی سکن میں ریڈنیس ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن میں ایریٹیشن یا پھر اس میں اچنگ ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں آپ کلور فینرامین کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ allergic conjunctivitis میں بھی یوز کر سکتے ہیں conjunctivitis جو ہے یہ ایک ایسی condition ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے آپ کی eyes میں ایک لیر ہوتی ہے جس کا نام ہے conjunctiva اگر اس میں infection ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں swelling اور ان میں redness ہونے لگتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگتا ہے اس condition میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ انجیو اڈیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں انجیو اڈیما جو ہے یہ ایک ایسی condition ہے جس میں آپ کی skin کے اندر کی جو layers ہوتی ہیں ان میں swelling آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی eyes اور آپ کے جو ہونٹ ہیں ان میں swelling آنے لگتی ہے اور وہ ابرے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں اس condition میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ ایٹوپک درماٹائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں درماٹائٹس کو ہم ایکسیما بھی بولتے ہیں اور ایکسیما جو ہے یہ ایک قسم کی خارش ہے جو کہ آپ کی skin پر ہوتی ہے اور اگر یہ آپ کی skin پر ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی skin میں readiness ہونے لگتی ہے اور اس میں swelling ہونے لگتی ہے اور اس میں irritation یا پھر اس میں itching ہونے لگتی ہے اس condition میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ seasonal allergic rhinitis میں بھی یوز کر سکتے ہیں rhinitis جو ہے یہ ایک ایسی condition ہے جو آپ کی nose میں ہوتی ہے آپ کی nose میں جو nasal cavity ہوتی ہے اور اس میں جو tissues ہوتے ہیں ان میں swelling آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار زکام ہونے لگتا ہے اور آپ کو بار بار چھینکے آنے لگتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سر میں درد ہونے لگتی ہے اس condition میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو common cold and cuff کی صورت میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نزلہ زکام رہتا ہے یا پھر آپ کو خانسی ہے تو پھر ان دونوں conditions میں آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ پریورائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی skin کے اوپر شدید قسم کی خارش ہو رہی ہے تو پھر اس condition میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں کلور فینرامن کو آپ allergic asthma میں بھی یوز کر سکتے ہیں asthma جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے فیپڑوں میں جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی پرویلم ہونے لگتی ہے اور ایستھما کو ہم دمہ بھی بولتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ انسیکٹ بائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو یا پھر کسی مچھر نے کاٹ لیا ہو یا پھر کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ہو تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سکن میں ریڈنیس اور اس میں ایریٹیشن ہونے لگتی ہے اور کبھی قبار آپ کے سکن میں زخم بننے لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کو آپ ہی فیور میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہی فیور جو ہے یہ ایک قسم کا الرجک ریاکشن ہے جو کہ آپ کے سکن پر ہو سکتا ہے اور اگر یہ آپ کے سکن میں ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو بار بار چھینکے آنے لگتی ہیں اور آپ کی نوز میں سے پانی بہنے لگتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگتا ہے اور ان میں ریڈنیس ہونے لگتی ہے اور ان میں ایریٹیشن یا پھر ان میں ایچنگ ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کلور فینرامن کا یوز کر سکتے ہیں اور کلور فینرامن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سور تھروٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا گلہ دھکتا ہے یا پھر آپ کے گلے میں خراش رہتی ہے یا پھر اس میں ایریٹیشن رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلورفینرامن کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے کلورفینرامن کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 4 میلی گرام والی ایک ٹیبلٹ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ دن میں 24 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA کیٹاگری بی میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پرگننسی میں یہ میڈیسن سیف ہے لیکن جو پہلا ٹرائی میسٹر ہوتا ہے اس میں آپ اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور بیرسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں ان میں یہ میڈیسن سیف ہے اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کلور فینرامن کو یوز کرنے سے آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوورڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں تو پھر اس کے وجہ سے آپ کو ڈیزینس یا پھر ڈراؤزینس بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کی جو ویجن ہے اس میں بلرینس ہو سکتی ہے آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے آپ کی جو نظر ہے وقتی طور پر اس میں دھندلہ پن آنا شروع ہو سکتا ہے یہی تھے کلور فینرامن کے یوزز ڈوسیج اینڈ سائیڈ ایفیکٹ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں